اسلام علیکم کیا آل چالے امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہیں جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور اسی طرح مسکراتے رہیں اور ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میں ہوں ساجد محمود میں ہوں دانی علیہ آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں یار وہ ویڈیو جو ہے نا بہت ہی ہمارے لیے شرمندگی والی بہت ہے ویڈیو کا ٹیٹل یہ آئے گا کہ انڈیا انڈیا کے بچوں کا آنسر اور پاکستان بچوں کی سوچ ویڈیو سٹار کریں ویڈیو سٹار کریں پاکستانی تلیو انڈیا نارمی کو ہم گلیاں ساف کرنے میں لگا دیں اور میں ابو سے کہوں گی کہ گھوہ کے سائل پر ایک بڑا تکھڑ لے لیں مجھے ہندی زمان لکھنے نہیں آتی اب صرف اردو چلے گی ہاں کتنا مزا آئے گا جب ہم دیلی گیٹ پر گائیں کے کباب کھائیں گے تاج محل پر جشن تکمیلے پاکستان منائیں گے پتہ کے بعد دو ہزار بیس کی سٹیوں میں میں شملہ جاؤں گی ہم جب آئیں گے نا پورے ملس میں باشروں مناغے دیں گے سلو آر ایس ایس کے دہشتگردو اب ہر مسلمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب ہند بنے گا پاکستان ہندوستانی سلسکر سلسکار ہمارے دیش میں بائیس سے بھی زیادہ بہرشائیں بولی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں سبھی درموں کے لوگ مل کر رہے ہیں جب تمہارے پیشاور میں آتنکیوں نے بچوں کو مار دیا تھا نا اس دن میرے ماں بھی روئی تھی ڈیر فرنس جو لوگ تمہارے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں ان کو بولو کہ وہ تمہاری ایجوکیشن پر اور دیش کی ڈیولپمنٹ پر دھیان دے یہ تمہارے لیے اور پورے دنیا کے لیے اچھا ہوگا اور اگر کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے تو کبھی بھی آ جانا ہم تمہیں چھپن بھو کھلائیں گے کیونکہ ہم مہمان کو بھگوان بانتے ہیں بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے بندے ماترم جے ہند جے بھارت بندے ماترم بندے ماترم لو جی سنائے کیسے لگیں کیسے لگنے یہ تو سوچ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب دیکھو پاکستانی بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ہندوستان کے یہ نہیں اتنا بھی مطلب فرق نہیں ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو بھی تلیم دی جاتی ہے ہمارے اسلام میں بھی یہ درست دیا جاتا ہے کہ سب کو پیار محبت سے رکھنا ہے لیکن یہ جو بچے ہیں یار ان کے والدین پر مجھے بہت ہی نا وہ کیا کہتے ہیں میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھو کیسی سوچ دی ہوئی ہے انڈیا کے خلاف انڈیا ہم یہ کریں گے ہم تاج مہل پہ جا کے یہ کریں گے ہم یہ کریں لیکن آپ اس کے پوزیٹیو ہندوستان کے بچوں کو دیکھا دوسرا دیکھیں ہم بھی ان کی کتنی پر اچھی سوچ ہے پاکستانی بھی بہت مہمان نواز ہیں اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں بھی کتنی مطلب ریلیجن رہ رہے ہیں کرسٹین ہیں ہندو ہیں اس کے بعد سکھ ہیں اور بھی ہیں اس میں اور آج تک سنائے کہ مطلب ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہو لیکن سنا تو نہیں ہے آپ ویڈیو دیکھیں مجھے تو کافی افسوس ہو رہا ہے ہم پاکستانی بھی پیار کرنے والے ہیں پیار بانٹنے والے ہیں ہم نے آج تک اس طرح کا نہیں دیکھا ہوگا کہ مطلب آپ نے پاکستان میں اس طرح منورٹیز پر اس طرح تشدد کیا جاتا ہو یا ان کے رائٹس بیسے یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ ہر مذہب کو ازادی ہے اپنی عبادات جیسے مرضی کر سکیں اور قائد آزم نے اپنے خطاب میں نہیں کہا تھا کہ مطلب جو جس مذہب کا بھی ہے وہ اپنا فریڈم لی ازادی سے رہ سکتا اس میں یا رب یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ گروہ نانک صاحب کا جو دیکھیں اس پہ انڈیا کے کافی لوگ آئے ہیں مطلب یہ کہ صرف وہ سکھ نہیں آئے ہندو بھی آئے ہیں جب انہوں نے آپ میں نے ویڈیو کے دیکھی تو وہ انٹرویو لے رہا تھا ایک ہندو کا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ادھر پاکستان میں کیا محسوس کریں اس نے یہ کہا ہے کہ میں ادھر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں ادھر کے جو عمام ہے وہ بہت اچھی ہے پیار کرنے ہرے مہمان نواز ہیں اس طرح اس نے بہت کچھ کہا اور ایک دکان پہ گیا ہے انڈو اس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں جو مرضی چیز یہاں سے لے جائیں دیکھیں پیار کی بات ہے نا ہمارا جو اسلام پیار کو پھیلاتا ہے ہمارے پاکستان کے لوگ بہت ہی پیار کرنے والے اور کوپریٹیو ہیں لیکن وہی نا کچھ کچھ اچھے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچوں والی ویڈیو ویسے ہو سکتا ہے ایک ہی نے بنا کے ایک ہی دیس نے بنا لی ہو اور ساتھ اس طرح کر دیا ہو لیکن میرے حساب سے یار پاکستان ایک پیار کرنے والا ملک ہے ادھر ان کے بچوں کو پاکستانی بچوں کو یہ تلیم دی جاتی کہ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا دوسروں کے ساتھ بڑوں کی عزت کرنی چھوٹوں سے پیار کرنے یہ ہمارے دین میں بھی چھوٹوں کی عزت کریں بڑوں کا اترام کریں بڑے آ جائیں ان کے سامنے بولنا نہیں تو یہ چیزیں مجھے تو یہ بس کیا کہتے ہیں یار بس ویسے جو ویڈیو دیکھی سے تو واقعی لگا تھا کہ اس طرح پاکستانی نہیں یار میں نے تو یقین ہی نہیں کیا یار اس طرح پاکستانی کرتے نہیں کیونکہ پاکستانی چاہے آپ میں نے ادھر دیکھے ہیں کہ غیر مسلم بھی ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بلکل اسی طرح ہی ہے اگر مسلمانوں کے دل میں اس طرح کی چیزیں ہیں تو دور کریں گے نا دوسروں کو یار یہ بس ہمارے درمیان نفرت یہ صرف یہ سوشل میڈیا یہ انٹرنیٹ یہ بس ہمارے درمیان جو دور ہی بہت زیادہ ہم ملکوں کو بہت زیادہ دور کر رہی کیونکہ دیکھیں کے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ یہ 50 50 پرسنٹ وہ چانس ہوتا ہے نا یہ رونگ ہو سکتی ہے اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے 110 پرسنٹ یہ رائٹ ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے 110 پرسنٹ یہ رونگ ہے کیونکہ یہ 50 50 ہو سکتا یہ رونگ ہو سکتا یہ رائٹ ہو اس طرح کا سوشل میڈیا کا دور ہے بس ہر کوئی اپنی ریٹنگ کرنے کے چکر میں ہے اور ویڈیو جس طرح کی بنائی ڈال دی لیکن ہمارا پاکستان نہیں ہے اور ہم بھی اگر انڈیا والے ہمارے متعلق اچھی سوچ رکھتے ہیں تو ہم بھی ان سے زیادہ ان کے متعلق اچھی سوچ رکھتے ہیں جیسا انسان ہو اس کی سوچ ویسے اگر اگر سوچ ہوندی بس یار ویڈیو اتنی تھی لیکن ویڈیو دیکھ افسوس ہوا ہمیں جو پاکستان بچوں کا انڈیا کے بچے بہت اچھے انہوں نے نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا پاکستان بچے چلو جو بھی ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ٹکنالوجی بہت زیادہ تیز ہے اور نالوج بھی بہت زیادہ ہے آپ ہمیں بتائیں یہ ویڈیو فیک تھی یا اریجنل تھی یہ کمیٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے یہ بس نفرت پھلانے کے لئے ایسی ویڈیو بنائی جاتی ہیں اوورال اچھی لگی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنی تلیم اور ڈیویلپمنٹ میں یہ تو بیاد اس بچے کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی نہیں ہماری ادھر نا ہماری ڈیویلپمنٹ جو ہے نا وہ بہت نہیں وہ تو ہے لیکن یہ پاکستان کی ڈیویلپمنٹ آنے یہ آستا آستا کر رہے انڈیا کے لحاظ سے تو اس لیول تک نہیں آگئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کا ملک میں ہم سے زیادہ آگئے ہیں اور اس کے بعد ڈیویلپمنٹ تو کافی زیادہ ان کی ہو رہی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے بس آپ نے ہمیں یہ کومنٹس میں ضرور بتانا یہ ویڈیو اوریجنل تھی یا فیک تھی اوکے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب ہمیں دیں اجازت خدا حافظ